بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں نے مجھے کسی نے ایک واقعہ بھیجا میں یقین کرو واقعہ سن کے میں سنتا سنتا رونا شروع کر دیا ایسی عجیب بات تھی یہ کسی میکسیکن لڑکے کا واقعہ بھیجا کسی میکسیکن لڑکا اس نے چوری کی کسی سٹور سے چوری کی تو چوری کر کے اس نے پکڑا گیا وہ ہی انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے پکڑ پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے اس کو انیویسٹیگیٹ کر کے کیس عدالت میں گیا جلا عدالت نے میں جب کیس پیش ہوا تو جج نے پوچھا کہ تم نے چوری کی ہیں کالا لڑکا ایفرو امریکن کالے جو ہوتے ہیں کارا انہوں نے کہا جی کی ہے کیوں کی ہے کہ جی میری ضرورت تھی کیا چوری کیا تھا ایک ڈیبلڈوٹی برینڈ ہو اور ایک چیز کا پیکٹ یہ دو لیے یہ دو چیزیں چوری کی ہیں جو تم خری لیتے جاج نے کہا تم نے خرید آخری لیتے کہ جی پیسے نہیں ہے تو تم کوئی کام کیوں نہیں کرتے کہ جی کرتا تھا کام کرتا تھا ایک گیس سٹیشن پہ گاڑیوں کو صاف کرنے کا کام کرتا تھا میری والدہ بیمار ہو گئی ایک دن چھٹی گئے انہوں نے نکال دیا وہ کسی پیسے کسی سے مانگ لیتے انہوں نے کہا سبح سے مانگ رہا تھا سبح سے مانگ رہا تھا کسی نے ایک روپیہ نہیں دیا یعنی کہ ایک پینی نہیں دیا کسی تو گھر سے لے لیتے گھر میں صرف میری ایک ماں ہے جو بوڑی بھی ہے بیمار بھی ہے بے روزگار بھی ہے اسی کے لیے تو ڈبلوٹی چوری کی تھے وہ بھوکی تھی اس کے لیے ڈبلوٹی چوری کی جج نے کہا ہو گیا تمہارا ساتھ جی ہو گیا اطراف جرم بھی ہو گیا اب جج نے فیصلہ سنایا یہ گورا جج ہے گورا جج وہ فیصلہ سنا رہا تھا کہ یہ ڈبلوٹی روٹی چوری کرنا بہت گھناؤنا جرم ہے بہت گھناؤنا جرم ہے اور اس جرم کے ہم سب جو عدارت میں بیٹھے ہیں وہ سب مجرم ہیں سب مجرم اور میں سب کو دس دس ڈبلوٹی چوری کرنی پڑی سارا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے اس کی چوری اور وہ جو سٹور والے ہیں اس کی انتظامیہ کو میں ایک ہزار ڈبلوٹی چوری کرنی پڑی کہ انہوں نے ایک روٹی کے لیے ایک بچے کو زلیل کر دی اس کو یہ سارا جرمانہ اگر وہ عدالت نہیں کریں گے سٹور سیل کر دی اور یہ سارا ہزار جرمانہ وہ دس سس ڈالر یہ لے کے اس نے بچے کو دے دیے بچے نے پندرہ سال کا بچہ تھا اس نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا اس نے کہا you are not judge you are God تم خدا ہو تم خدا ہو جن معاشوں کے اندر میرے دوستوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشے کتنے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اتنے تک یہ کوئی پیچھے بات ہوتی ہے ایک ہماری عدالتیں دیکھ لو ہماری عدالتیں دیکھ لو ابھی جو لڑکوں نے جن لڑکوں نے اب تو روز کر رہے ہیں جو موٹر پر جو کیا جن لڑک اور اب تو روز کر رہے ہیں روز ہی ایک خبر ضرور آتی ہے ہے جی دو دو تین تین خبریں روز آ رہی ہیں استماعی زیادتی استماعی زیادتی استماعی زیادتی کیوں ہو رہی ہے اس لئے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں وہ کو کھوڑا گی ہے ایک کیس چلے گا پکڑ بھی لیں گے پولیس پکڑ بھی کیس چلے گا عدالت میں کیس چلے گا کیس پانچ سال دس سال پندرہ سال مدعی بھی مر جائیں گے وہ بھی مر جائیں گے آپ کے ختم پوچھ بھی نہیں ہو نا ہوئے جس ملک سے انصاف اٹھ جائے گا میرے دوستو یاد رکھنا جس ملک سے انصاف ہر چیز بیر ہو سکتی ہے ہر چیز کے نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے ظلم کے جب انصاف نہیں ہوتا اس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی بے انصافی کی کوئی تلافی نہیں کسی نے کہا کہ قرآن قرآن جو ہے قرآن اس پورے قرآن کو ایک لفظ میں بیان کرو ایک میں سمجھا کہ قرآن کا خلاصہ ایک لفظ جس سے میں سمجھا ہوں کہ پورا قرآن ہے یہ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا خلاصہ عدل عدل ایک ہی لفظ کافی ہے قرآن کے لئے عدل انصاف کون کرے گا میرے دوستو انصاف وہ کرے گا جس کا اندر بناوا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ نے اشارت فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے مفہوم بتا رہا ہوں قرآن کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یہ جنت میں داخل ہو گیا ہو گیا ہو جائے گا نہیں ہو گیا تو کسی صحابہ میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قرآن کا اخلاص کیا ہے کیونکہ آپ اگر اتنا فرماتے ہیں نا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا گیا تو بات ختم ہو گیا تھی جب آپ نے فرمایا اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کلمہ کا اخلاص کیا ہے آپ نے فرمایا کلمہ کا اخلاص یہ ہے کہ تجھے حرام کاموں سے روک دے جس کے اندر کلمہ ہے میرے دوستو پھر وہ جھوٹ بھی بولے گا پھر وہ جھوٹ بولے گا پھر لوگوں کو دھوکے دے گا لوگوں کی ماں بہن کی عزتوں کو ندار تار کرے گا کیا کر رہے ہو ایسے کیسے ہو سکتا مسلمان ہو ایمان والا ہو کلمہ والا ہو اور لوگوں کو دھوکے دے لوگوں سے ظلم کریں زیادتیاں کریں یہ کیسے ہو سکتا